دنیت سے بہت دوستی کرتے ہیں کہتے تو میری عید میں آنا میں سوائی کھلا ہوں گا وہ کہتا تو میری دیوالی میں آنا میں مٹھائی کھلا ہوں گا مسلمان بھی خوش وہ بھی خوش ایک صاحب بانگلور میں اب دنیا میں شاید نہیں رہے میجر خلیل الرحمان صاحب بہت بزرگ تھے میرے اچھے دوستوں میں سے تھے انہوں نے اپنے ایک بیان واقعہ بیان کیا کہ ان کے سنئر لوگوں نے کہا کہ میجر خلیل الرحمان اتنا اچھا انسان ہے اتنا اچھا انسان ہے اتنا اچھا انسان ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہیں یہ خود انہوں نے بتایا ابھی یہ سنی سنائی بات نہیں کہا خلیل الرحمان اتنا اچھا انسان ہے اتنا اچھا انسان ہے کہ لگتا ہی نہیں مسلمان ہیں بھائے دیکھو یہ اچھائی کی دلیل نہیں ہے یہ منافقت کی دلیل ہے یہ منافقت کی دلیل ہے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ بولے میرا بیٹا اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے کہ لگتا ہی نہیں میرا بیٹا ہے بے تو یہ گالی ہے دعا ہے بے تو کس کی ہے اولاد یہ آخر پروڈکشن کس کا ہے یہ سوال اٹھے گا کی نہیں اٹھے گا لہذا مسلمان اتنا اچھا مت بن جاؤں کہ حق اور باطل میں فرق باقی نہ رہے تمہیں اچھا بننا ہے اور وہ اچھا یہ بننا ہے کہ آپ سب ارادہ کیجئے میں نے کل بھی سیاست و صحافت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہیں بات کہی تھی اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں تمہیں اپنا وے آف اسپائل وے آف لائف وے آف کلچر طریقے کار میں تبدیلی کرنی ہوگی احتجاجی جلسہ بند کرو اسپطالوں میں لنگر کا کھانا کھلانا شروع کرو بات سمجھا رہی ہے جی اب احتجاجی وے احتجاجی کرنا بند کرو سب جذباتی بات نا آسمان اکھار دیں گے اور زمین ہلا دیں گے ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جو پوہ گڑا ہے آپ اس کو بھی ہلا دوگے مسلمانوں اسپطالوں میں لنگر لگاؤ تم کو اللہ نے دولت مل بنایا ہے مالدار بنایا ہے اکیلے کر سکتے تو اکیلے کرو وردہ بیس مسلمانوں کو ساتھی بناو داڑی رکھے اور ٹوپی پہلو بینر لگاؤ اور کیا ہندو کیا مسلمان اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاو اللہ کی مخلوق کو پانی پھلاو اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرو آپ یہ کام شروع کیجئے پورے ملک میں ایک سال سے دو سال کے اندر انشاءاللہ دیکھئے گا کہ جو لوگ مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں وہ لوگ ہاں جڑ کر کھڑے ہوں گے کہ آپ تو مہان ہیں آپ تو مہان ہیں آپ تو مہان ہیں میں پٹنا سے قریب ایک شہر ہے حاجیپور پروگرام میں جا رہا تھا حاجیپور سے مغرب کی نماز کا وقت آگیا ہمارے ساتھیوں نے کہا یہی مسجد ہے ہم مسجد میں گئے نماز پڑھنے نماز بغرب کی پڑھ کے جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بڑی کمزور سی تیل اور پانی لیے کھڑی ہے بڑی غریب جسم کے کپڑے اوپرے ٹھیک نہیں تھے غربت جھلک رہی تھی تو سر پہ گھونگٹ کو کھینچے ہوئی تھی تو مجھ سے کہنے لیے بیٹا ذرا دم کر دو اس کی آواز میں بڑا کرب تھا بڑا درد تھا تو میں نے دم تو کر دیا لیکن میں نے پوچھا کہ ماتا جی دکت کیا ہے اتنا پوچھنا تھا کہ رونے لگی رونے لگی میں نے کہا پلیز بتائیے نا آپ روئے نہیں آپ بتائیے ہم کچھ کریں گے آپ کے لیے تو کہتی ہے بیٹا میرے پتی ہیں آج ایک سال سے بیٹ پر لٹے وہ ہل ڈول نہیں کر سکتے بیٹا لوگ سب ساتھ چھوڑ دیا ہے زمین جائدات زیور سب بگ گئے میں بہت اچھے گھر کی تھی اب علاج کو پیسے نہیں ہیں تو مجھ سے کسی نے کہا کہ اب دواء مت کرو مسلمانوں کی مسجدوں میں کھڑی ہو جاؤ مسلمان پھوک دیں گے تو تمہارے پتی اچھے ہو جائیں گے تو ہم نے کہا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے مغرب کا وقت ہے تو وہ کہہ رہی ہے میرے پتی جو مریض ہیں وہ بھی کل سے نہیں کھائے مسلمانوں کا صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ پھوکو پانی میں اور آگے بڑھ جو آپ انتر منتر والی قوم ہیں کچھ پیسے نکالے مجھے ایسے بوقع پہ اپنے شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت یاد آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں کچھ رقم ہم نے نکالا اور اپنے دوستوں سے کہا تم لوگ بھی کچھ دو ان کو خیر ایک اچھی خاصی رقم ان کو ہوئی یہ تو وقتی چیز ہے انہوں نے ان کو پیش کیا پھر امام صاحب کو بلایا ان کو سمجھایا بچاری روتی رہی دعا دیتی رہی مجھے احساس ہوا کہ اسے میری دعا کی نہیں اس کی دعا کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت یہ کام نہیں کرتے مسجدوں کے باہر غیر مسلم کھڑے رہتے کیوں ان کو یقین ہے کہ مسلمان پہ خدا کا نام لے کر جب نکلے گا تو جلدی پھکوالو اگر یہ دکان میں چلا گیا بازار میں چلا گیا تو ہم سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جائے گا اس لئے جلدی دم کرواؤ جلدی دم کرواؤ اس سے یہ خدا کا نام لے کر نکل رہا مسلمانوں اس دیش میں آج بھی اتنا یقین زندہ ہے کہ بیماروں کی دعا ہم سے کروائی جاتی ہے تھوڑا آگے بڑھ جاؤ اور لوگوں یہاں کے لوگوں نے تیتیس کروڑ خداوں کے پوجا شروع کر دی مسلمانوں تیتیس کروڑ خدا کو ماننے والے لوگوں کے سامنے تم ایک خدا کا تعریف نہیں کرا سکے یہ تمہارا تغافل یہ تمہاری کمی یہ ہمارا جرب یہ ہمارا قصور کہ میں ایک خدا کا تعریف نہیں کرا سکے کیوں اور خدا کا تعریف تقریروں سے نہیں کردار اور کرکٹر سے کرائے جائیں گے ہدایت کتنے لوگوں کو ملے گی نہیں ملے گی اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں وہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اللہ جانے ہمارا کام کوشش کرنا ہے آپ کاروبار کرتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ بازار اور ٹرین اور بسوں میں غیر مسلموں کے ساتھ آپ پڑوس ہی ہیں پھر آپ سے وہ دین متاثر کیوں نہیں ہوتے آپ سے آپ کے دین کے بارے میں پوچھتے کیوں نہیں ہیں وہ آپ سے آپ کے خدا کا تعریف کیوں نہیں کرایا جاتا کیا وجہ ہے آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں عزیزانِ ملت کمی ہماری ہی چراغ میں کچھ ہے کہ چراغ بج رہا ہے ورنہ ہوا اور آندھی تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھئے اور آپ کے پاس جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے پیسوں سے مدد کیجئے یاد رکھئے اب باتوں کی مدد نہیں باتوں کی مدد نہیں اب پیسوں سے مدد شروع کیجئے مسلمانوں اپنی کمائی کا حصہ اپنے پیسوں کا حصہ تمہیں کیا ہو گیا تم کمہ کراتے ہو باہر سے اور بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کہتے ہو کہ اس طرح کی شادی کریں کہ لوگ کو پتا چلے کہ سنگاپور یہاں نظر آرہا ہے ملیشیا یہاں نظر آرہا ہے برونائی کا پیسہ نظر آرہا ہے مسلمانوں تم وہی قوم ہونا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں دیکھ پر دیکھ چڑھتی ہے دیکھیں اترتی ہے پندال سجے ہیں اور پندالوں میں سب چندال نظر آرہے ہیں اور دیغوں کی بریانی ڈکاری جا رہی ہے بوٹیا پھیکی جا رہی ہے چاول پھیکے جا رہے ہیں کھانے والے شکم شیر ہو رہے ہیں کوئی باورچی کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی مذبان کی تعریف کر رہا ہے مسلمانوں وہی پر نظر اٹھا کے دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ کلکٹا کے سگنل پر بنارس کے سگنل پر لکھڑوں کے فٹ پات پر ڈلی کے فٹ پات پر بمبے کے فٹ پات پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان لڑکیا جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے اور غربت کی وجہ سے بیٹ میں کھانا نہیں ہے تن میں کپڑا نہیں ہے جوان اٹھالا سال کی بیس سال کی لڑکیا جوانی میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر سگنل میں بھیک مانگ رہی ہے کہ بابا میری کچھ مدد کرو جس قوم کی جوان بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہو اس قوم کے مال کہو مجھے تم پر تمہیں دیکھ کر تمہیں مزاق آتا ہے ہمیں تم سے محبت نہیں ہوتی ہے جس قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگ رہے ہو پمچر کی دکانوں پر کام کر رہے ہو اس قوم کا مالدار اگر اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے اڑا رہا ہے تو مجھے نفرت ہے اپنی قوم کے اسے مالدار ہو سکے آپ کو اپنی قوم کے درد کا حساس نہیں ہے اس دراصل یہ دولت آگئی اپنا مکان کیا بنا لیا پڑوسی کے آنگن میں جھاکنے کا لائسنس مل گیا ہے مسلمانہ تمہیں کیا ہو گیا تمہارے کردار میں تمہیں تباہ کیا ہے یاد رکھو وہ گوڑے کی پیٹ پر اور خچروں کی پیٹ پر چلنے والے مکہ کے اوبر کھابر پہاڑوں پر وہ مسلمان جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ دار ارکم میں چھپ کر دین کی دعوتیں سننے والے اللہ کے آخری حسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوکے اتنے کے پیٹ پہ پتھر بن گئے حجرت کی تو سر و سامان کچھ نہیں تھا مگر کون جانتا تھا کہ یہ بھوکے لوگ یہ کم کپڑوں میں رہنے والے لوگ یہ جانوروں کو چرانے والے لوگ ان کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان بھوکے اور کم کپڑوں میں رہنے والوں کے قدموں پہ کیسر و کسرہ کے تاج آ جائیں گی ملکوں کی حکومت ان کے سامنے جھک کر ان کو سلام کرے گی کچھ نہیں ہوا ہندوستان میں آج بھی آج بھی بھارت ایک مہام دیش ہے جیسا تھا اور انشاءاللہ رہے گا لیکن ہم کب مہام بنیں گے ہمارے مہام بننے کا طریقہ الیکشن کی ہار اور جیت میں نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے کرکٹر کو مورل کو ڈیولپ کرنے میں ہے آج سے تیہ کیجئے کہ اگر ہم بسوں میں چلیں گے انشاءاللہ تو دنیا دیکھ کر کہیں گی کہ مسلمان ہیں آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں کوئی غیر مسلم بزرگ چڑ گئے آپ کھڑے ہو جائیے بابا آپ بیٹھ جائیے آپ کو پتہ نہیں کہ اس اخلاق کا اثر کتنی دیر اور کتنی دور تک جائے گا لیکن آج ہمارے سارے اخلاقی تقیر سارے اخلاقی باتیں ہماری تقیروں میں سم آگئی سب کچھ ہم لوگوں نے تقیروں میں سمیٹ لیا اتحاد و اتحاد ایک جہتی قومی ایک جہتی سیکولر اظم ہم سب یہاں آگیا اپنی زندگیوں میں لائیے اور لوگوں کا خیال رکھئے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اور اگر تم نے زمین والوں پر ظلم کیا تو آسمان والا تمہاری پکڑ کرے گا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دے